اسلام علیکم فرنڈز اجمل کینیڈا سے آج کا سوال یہ ہے کہ کیا وزٹ ویزا ورک ویزا میں کنورٹ ہو سکتا ہے کینیڈا میں وہ کون کونسی جگہیں ہیں جہاں پہ وزٹ ویزا ورک ویزا میں کنورٹ ہوتا ہے اور ورک ویزا پہ جب وہ کنورٹ ہوتا ہے تو کتنے پیسے لگتے ہیں تو جو پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وزٹ ویزا ورک ویزا میں کنورٹ ہو سکتا ہے 25 فروری دو ہزار تیس میں اس کو ایکسٹینٹ کر دیا گیا اٹھائیس فروری دو ہزار تیس میں اس کو ایکسٹینٹ کیا گیا تھا دو ہزار پچیس تک اب یہ اٹھائیس فروری دو ہزار پچیس تک وزٹ ویزا کو جو ہے وہ ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی کنورجن پاسیبل ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں کون کون سے پروونسز ایسے ہیں جہاں پہ وزٹ ویزا ورک ویزا میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو پورے کینیڈا میں سارے پروونسز میں یہ پاسیبل ہیں کہ وزٹ ویزا کو ورک ویزا میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے کون کونسی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اس کے لیے وزٹ ویزا کو ورک ویزا میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں تو وزٹ ویزا کو ورک ویزا میں کنورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس جاپ آفر لیٹر ہو لیبر، مارکیٹ، امپیکٹ، اسسمنٹ لیٹر ہونا چاہیے جسے LMIA بھی کہتے ہیں اب یہ LMIA کیسے ملتا ہے LMIA ملنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے آسان سا طریقہ یہ ہے اور اس کی کاؤسٹ کیا ہے LMIA کی جو ایکچول کاؤسٹ ہے وہ ون تھاؤزنڈ کینیڈین ڈالرز ہیں ایک ہزار کینیڈین ڈالرز اس کی افیشل پرائس ہے اور اگر بندے کے پاس سکلز ہوں تو یہ فری آف کاؤسٹ ایمپلائیر دیتا ہے ایمپلائی کو یعنی کہ ورکر کو یہ فری آف کاؤسٹ ملتا ہے اور ملنا چاہیے اب جب سے یہ پولیسی ایکسٹینڈ ہوئی ہے تب سے یہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی دکانیں کھل گئی ہیں اور لوگ بقائدہ LMIA کے بھی سودے کرتے ہیں اب اس میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کی اوریجنل کاؤسٹ جو ہے وہ ٹوٹل ایک ہزار کینیڈین ڈالرز ہیں لیکن جب یہ بھیچا جاتا ہے تو اس کی پرائس کچھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لینے والا مجبور ہوتا ہے لینے پہ اور دینے والا نے چکا ایک دکان کھولی ہوئی ہے تو وہ اس کو بھیچتا ہے اپنی مرضی کے پیسوں پہ میں نے جیسے بتایا کہ اس کی پرائس کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی دو چیزیں بڑی امپورڈنڈ ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کیا وہ جو LMIA ملا ہے وہ آگے پی آر میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ جو جوب ٹائٹل ہے جس پر LMIA نکلا ہوا ہے کیا وہ کنورٹ ہوتا ہے یا نہیں اور دوسرا اگر وہ کنورٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر جو امپلائر ہے وہ پیسے کیسے دے گا کن ٹرمز انڈ کنڈیشنز پر دے گا آیا وہ دے گا بھی یا نہیں اور تیسری اور سب سے امپورڈنڈ چیز اگر وہ صرف LMIA دیتا ہے اور کام کہیں اور کرنا ہے تو اس صورت میں کیا سیچویشن ہے تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا ان تیس چیزوں کے لیے پہلے آپ اپنی ریسرچ کر کے آئیں ادروائز آپ یہاں پہ دکانداروں کے پاس آکے پھس جائیں گے اپنے پیسے ضائع کریں گے اور اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیں گے وزٹ ویزا ورک ویزا میں کنورٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کی اپنی ریسرچ ہونی چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ پاس سکل سیٹ کیا ہے اور وہ کس ایریے میں اس سکل سیٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے نمبر ون اور نمبر ٹو کہ آپ کونسا ایریہ سپیسیفکلی ٹارگٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے میرے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی پرائس ٹوٹل ایک ازار ڈالر ہے اور لیگلی اس کے افیشلی پیسے کوئی بھی بندہ ایمپلائر چارج نہیں کرتا یہ پیسیکلی ون تھاؤزن ڈالر بھی اس نے پے کرنے ہوتے ہیں آپ نے نہیں لیکن جب لوگ مجبور ہوتے ہیں تو وہ پیسے دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کر کے آئیں یا پھر کسی ایسے بندے سے ڈیٹیل لے کے آئیں یا یہاں پہ آکے کسی صحیح بندے سے آپ ڈیٹیل لیں تاکہ آپ کے پیسے کا نقصان نہ ہو اور آپ کو صحیح ورک پرمٹ ملے اور آگے پھر آپ کو اس کو پی آر میں کنورٹ کرنے میں بھی آسانی ہو تو آج کا جو ٹاپک تھا میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ ورک ویزا وزٹ ویزا ورک ویزا میں کنورٹ ہو سکتا ہے پورے کینیڈا میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور اوفیشلی اس کی لیگلی اس کی کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی لیکن جب دکاندار پھساتے ہیں تو اس کی کوئی بھی فیس چارج کر سکتے ہیں تو ایسے دکانداروں سے بچیں اور اپنی ریسرچ کر کے آئیں اور دوسری میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے کہ یا پھر کسی ریلائیبل بندے سے انفرمیشن لیں وہاں کے یا یہاں سے جو آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں تینکیو